بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سید یا حسینی ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت ناظر ہے سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کی چاہت محبت اور قلوس کا بہر شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹن چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور کا ملہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا ہے اور پچھلے تین سیزن کی طرح ایک بار پھر وکٹ کیپا محمد رضوان کی خیادت میں کھیلنے والی ٹیم ملتان سلطان جو ہے وہ آخری چار ٹیموں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے اور ان کے ساتھ میچوں میں اب بارہ پوائنٹ ہو گئے ہیں اور ایک اور بہترین کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے پہلی مرتبہ وہ ناشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیل رہے تھے اور کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے شان مصود کی خیادت میں کھیلنے والی کراچے کنگز کی ٹیم کی خلاف اور ایک اور بریلینٹ پرفارمنس کا مظاہرہ عثمان کان کی جانب سے دیکھنے کو ملا جنہوں نے پچھلے میچ میں تو سینچری سے دو چار ہاتھ لبے بام رہ گئے تھے لیکن اس بار انہوں نے کسر پوری کی اور ناشنل سٹیڈیم کراچی میں جنب انہوں نے شاندار بہترین انداز میں دس چوکوں اور پانچ چکوں کے ساتھ صرف چھپن گندوں پر اپنے پہترین سورنس کیے اور نوٹا اٹھ رہے اور آج کپتان رزوان نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا آج ایک بار پھر وہ فیل میں خاصے انرجیٹک نظر آ رہے تھے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ پتھر کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا بن جاتا ہے تو شاید ملتان سلطان کے لیے اگر یہ لفظ میں ادا کروں یہ بات میں کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جنب ملتان سلطان کو تھوڑا سا ایڈوانٹیج ملا ایک بار پھر انہوں نے اپنے جو ابتدائی میچ ہیں وہ ہوم گراؤنڈ پر کھیلے میں اس بات سے تفاق نہیں کرتا اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ایڈوانٹیج اگر ملتان سلطان کو ملا ہے تو کراچی بھی اپنے پانچ میچ ہوم گراؤنڈ پر کھیلے گا لاہور کلندر اپنے پانچ میچ ہوم گراؤنڈ پر کھیل چکا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کا پہلا میچ بارش کی وجہ سے نہیں ہو گیا وہ بھی اپنے میچ جو ہیں وہ ہوم گراؤنڈ پر کھیلیں گے بٹ ملتان سلطان نے سیچیشن کو بہت اچھے انداز میں گراب کیا بٹ نہ تو کراچی اور نہ ہی لاہور کلندر تو وہ ایڈوانٹیج وہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے کیونکہ ملتان سلطان نے حاصل کیا انہوں نے تو کامیابی حاصل کی ہے لاہور کے خلاف جو ہے ان کے ہوم گراؤنڈ پر بھی اس کے ساتھ انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے کراچی کے خلاف ان کے ہوم گراؤنڈ پر اب وہ مقابلہ کریں گے اسلام آباد یونائٹیڈ کا ان کے ہوم گراؤنڈ کے اوپر بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ کی ٹیم گیر میں ہونا اور جب آپ کی ٹیم کچھ اچھا کر رہی ہو تو پھر ہر چیز آپ کی فیور میں جاتی ہے آپ کو اگر یاد ہو وکٹ کیپر سرفراز احمد جن کا اچھا ٹائم نہیں چل رہا وہ کپتان نہیں ہے کوئٹا گلائڈیٹر کے ابتدائی سیزن میں وہ کوئٹا گلائڈیٹر کے کپتان تھے ان کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا وہ جو میچ کھیلتے تھے وہ جیت جاتے تھے کوئٹا گلائڈیٹر کا میچ جب بھی ہوتا تھا تو ابتدائی سیزن میں تو یہی بات ہوتی بھی کوئٹا گا ہاں چا یار وہ جیت جائیں گے لیکن جیسے ہی ٹورنمنٹ یو اے ای سے باہر نکلا کوئٹا کی ٹیم جو ہے وہ سٹرگل کرنے لگی تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ کارکردگی کا گراف نہ رہے ملتان سلطان کا لیکن فیلال تو انہوں نے بڑی اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا انہوں نے تمام باکسرز کو جو ہے وہ ٹک کیا ہے لیکن میں یہاں پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس ٹورنمنٹ میں کارکردگی کے حوالے سے اور بہت سارے لوگ جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں انہوں نے اس پاکستان سپر لیگ میں کھلنے کے حوالے سے جو ہے کچھ بات کی ہے کچھ کا خیال یہ ہے کہ وہ بڑے کھلاری جو دنیا کی مختلف لیگ میں کھیلتے ہیں وہ یہاں پر دکھائی نہیں دے تو دیکھیں ایک بات تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گی کہ اگر آپ اس لیگ کا موازنہ جو ہے وہ انڈین پریمیر لیگ سے کرنے جا رہے ہیں تو بالکل بھی یہ بات انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتے وہاں جو کھلاریوں کو پیسے ملتے ہیں وہ یہاں نہیں ملتے لیکن اگر آپ سٹینڈرٹ کی بات کریں گے تو میں بالکل بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ دنیا کی ایک حقیقت ہے اور پاکستان کے بغیر دنیا کی کرکٹ مکمل نہیں ہوتی اور آئی سی سی کا تو آپ یہ کہنے کے دروازہ ہی بند ہو جائے گا آئی سی سی کی تو دکان ہی بند ہو جائے گی اگر پاکستان اور بھارت کے ورلڈ کپ میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں چیمپنس ٹروفی میں اگر مقابلہ نہ ہو یہ تو ورلڈ ٹیمپنشپ ہو رہی ہے پاکستان اور بھارت کا مقابلہ نہیں ہو رہا آپ یقین مانے ہیں اگر ورلڈ ٹیمپنشپ میں کسی تیسرے ملک میں بھی پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوا تو کھڑکی توڑ انٹری ہوگی وہاں پر لوگوں کے میک دیکھنے کے حالے سے اور وہ جو ٹیسٹ میچ ہے وہ پانچوں دن جو ہے وہ ہاؤس فول رہے گا لیکن نہیں بھارت اپنی ہٹ دھرمی پہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلتا بڑا سوال یہ بھی ہے بائی لیٹرل سیریز وہ ہم سے نہیں کھیلتے لیکن لیکن بائی سی سی کی باری آتی ہے تو وہ جناب ہم سے کھیلنے پر جو حقیقت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی اب اگر ہم بات کرتے ہیں جناب دنیا کی مختلف لیگ کی تو آئی پیل کے بعد پاکستان سوپر لیگ نے کم وقت میں اپنی جگہ بنائی ہے اور لوگ اس بات کو مانتے ہیں مارکٹ بڑی ہے انڈیا کی پاکستان کی جتنی مارکٹ ہے پاکستان کے پاس جتنے سپانسرز ہیں تو اس تناظر میں تو یہ بلکل کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اس اعتبار سے بہت اچھی ہے فولو کرتی ہے وہ کلک بات ہے کہ یہ چوتیس دن کا یا بتیس دن کا ٹورنمنٹ ہوتا ہے اور یہاں پر تھرٹی فور یا تھرٹی ٹو میچز ہوتے ہیں انڈیا پریمیر لیگ ایک مہینے سے زیادہ چلتا ہے اور اس کے بعد جو ہیں وہاں پر میچز وہاں پر کھلاڑیوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہے بات لیکن یہاں پر جو میں بات کر رہا تھا کہ کچھ ہمارے کھلاڑیوں کی کارکردگی کے حوالے سے کہ پاکستان سپر لیگ میں اس بار کھلاڑیوں کی کارکردگی کسی دن بہت اچھی ہوتی ہے کسی دن وہ بہت اچھی کارکردگی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ایک بار پھر اگر آپ کارکردگی کے تناظر میں یہاں پر بات کریں گے اسامہ میر جو ہیں ان کو فضل محمود کیپ مل گئی ہے سب سے زیادہ وکٹین ہیں نینے والے وہ بولر ہیں لیکن اگر حالی عرصے میں ان کی کارکردگی ہم عالمی سطح پر ٹیم پاکستان کی حوالے سے دیکھیں ورلڈ کپ میں جتنی امیدیں ان کے ساتھ تھی ایک بولر کی حیثیت سے ایک فیلڈر کی حیثیت سے آسٹیلیا کے خلاف چین آسوامیک اگر سٹیڈیم میں ان کا جو کیچ ٹو اپ انہوں نے کیا وہ ہمیں بڑا کوسٹی پڑا کھیل میں کیچ ٹو اپ ہو جاتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں دورہ نیوزلینڈ میں وہاں پر بھی واپ ٹو دماغ نہیں رہے پٹ یہاں پر وہ کارکردگی کا مظاہرہ ملتان سلطان کے لیے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں عبرار ورلڈ کپ میں ٹرائول ریزرف میں تھے آسٹیلیا میں نہیں کھیلے نیوزلینڈ میں نہیں کھیلے انفٹ تھے لیکن وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے لیے ہمیں پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو نظر میں رکھنی ہوں گی عامر جمال نے بہت اشاہ ڈیبیو کیا آسٹیلیا میں حاضر صرف کے انکار کرنے کے بعد لیکن پی ایس ایل میں وہ ظلمی کے لیے وہ تأثیر چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں جن کی ان سے امید کی جا رہی تھی محمد حاضر کو دیکھ لیں پشاورت ظلمی کے لیے انہوں نے جب ان کو منتخب نہیں کیا گیا نیوزلینڈ کے دورے پر تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیوں گروپ کیا گیا ان کی کار کر دیئے آپ جھا کر دیکھ سکتے ہیں اور ٹوٹلی آف کلر کو دکھائی دے رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ میں بات بابر آزم کی ہم بات کرتے ہیں ہم حمد رزان کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ کلاس پرمننٹ آف فارم ٹیمپریری تو ان دونوں نے ایک بار پھر اپنے جو نام کے ساتھ ایک پرفارمنس کا تسلسل ہے اس کو ایک بار پھر انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ان باکسز کو ٹک کیا ہے اور انہوں نے ہی بتایا ہے کہ بھائی کیوں وہ ونڈے ٹی ٹوئنٹی اور ٹیسٹ ٹکٹ میں ٹیم پاکستان میں شامل ہیں انہوں نے سر جھکا کر پرفارمنس کا مدارک کیا ہے اور ایک اچھے کلاڑی کے لیے اگر میں یہ کہوں کہ یہ بڑی امپورٹن چیزوں ہوتی ہیں فارم فیٹنس اینڈ ڈیسپلین تینوں شعبوں میں وہ اپنے معاملات کو گراؤنڈ کے اندر ٹک کر رہے ہیں اس لئے نوجوان کی لڑی ایک دن بہت اچھا کرتے ہیں اگلے دن وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے لیکن بابر آزم کی ہم بات کریں پشاور ظلمی کو لیڈ کر رہے ہیں محمد رضوان کی ہم بات کریں وہ ملتان سلطان کو لیڈ کر رہے ہیں وہ اپنے کھیل کے ساتھ مکمل طور پر انصاف کرتے ہوئے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں اس لئے وہ بابر آزم ہے اس لئے وہ محمد رضوان ہے زمان خان پاکستان ٹیم میں آئے پاکستان سوپر لیگ کی پرفارمنس کے اوپر لیکن وہ نظر نہیں آرہے میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی جو کھلاری پاکستان کو رپیزنٹ کرتا ہے بہنالک پامی سطح پر جب وہ دومسٹک کرکٹ کھیلتا ہے جب وہ پی ایس ایل کھیلتا ہے اس کا مقابلہ جب دومسٹک کرکٹ کے کھلاریوں سے ہوتا ہے تو وہ بلکل ڈیفرنٹ نظر آنا چاہیے جو نہیں نظر آتا آپ جب عالمی سطح پر پاکستان کو رپیزنٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی کارکردگی میں وہ چمک آنی چاہیے وہ رمک آنی چاہیے جو ہم کو نہیں دکھائی جاری ابھی ہم بہت سے ایسے کھلاریوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو کہ عالمی سطح پر اپنی ٹیموں کو رپیزنٹ نہیں کرتے لیکن ان کی کارکردگی کو آپ دیکھ لیجئے ریزنٹ اور وینڈر ڈوسن کو اس میں سے آپ نکال دیں لیکن جب وہ گین کے اوپر جاتے ہیں مارتے ہیں تو لگتا ہے آپ رائلی روسو کو دیکھ لیں ان کو کپتان بنایا گیا وہ اپنی کارکردگی کے ساتھ کپتانی کے ساتھ پورا حصاب کرتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اب جو ہے وہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو جیسن روائی کو دیکھ لیں انگلینڈ میں وہ کمپیٹیشن وائٹ بول ٹرکٹ میں بہت ٹف ہے نہیں جگہ پناہ پائے ہیں لیکن جب جہاں ان کو محقہ ملا ہے انہوں نے چپن کیا ہے سہوشکیل نے چند اچھی انہیں کے لیے ہیں ساہم ایوب نے چند اچھی انہیں کے لیے ہیں کیرن پولارڈ جو ہیں وہ انڈیا چلے گئے تھے ایک شادی میں شرکت کرنے کے لیے وہ آج کراچی کینگز کو دستیاب نہیں تھے ہوتے تو شاید آج کراچی کینگز کی جیت کا نتیجہ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا نواز کو آپ دیکھ لیجئے وہ کوئٹا گلیڈیٹر سے کراچی کینگز نہ آئے ہیں اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ نواز کس کارکردگی کا مظاہرک کر رہے ہیں اور شاید کوئٹا گلیڈیٹر نے اس بار ان کو کراچی کینگز کو جو دینے کا فیصلہ کیا بلکل درست فیصلہ تھا محمد عامر کی اگر ہم بات کرتے ہیں جن کے اوپر آنے والے دنوں میں ہم ویڈیو بھی کریں گے وہ کچھ بہتر دکھائی دے رہے ہیں لیکن جو فات بولر پاکستان سے کھیل رہے ہیں ان کی کارکردگی کو آپ دیکھئے اور پھر آپ یہ سوال کیجئے کہ یار کیا پرفارمنس ہے اب باس آفرید یہ آج بھی نہیں کھیلے ملتان سلطان کے لیے لیکن ملتان سلطان کے بولرز جس سمارٹنس کے ساتھ استعمال کیا محمد ردوان ہے جس طرح ان کے بولرز بال ڈال رہے ہیں وہ اپنی ٹیم کو آسانی کے ساتھ آگے لے جاتے وہ دکھائی دے رہے ہیں عثمان خان کو آپ دیکھ لیں وہ یو اے چلے گئے ہیں لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ پاکستانی پلیئر ہیں اوورسیز کھلاری کی حیثیت سے کھیل رہے ہیں نہیں کھیلیں گے وہ پاکستان سے وہ یو اے کی طرف سے کھیلیں گے انہوں نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو آج کی اس ویڈیو میں کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی وہ میں نے آپ کی گوشت گزار کی کس طرح آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں آپ کی رائے کا انتظار کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ